بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا افتتا کرنے پر مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے پاکستان، ترکی، ایران، چین اور روس کے تابت توڑ حملوں نے بھارت میں ترثلی مچا دی ہے کیونکہ اب سب ممالک نے بھارت کو دو ٹوک پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر رام مندر کی تعمیر کی گئی تو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی ترکی اور ایران کی جانب سے بھارت کو آخری وارننگ دی جا چکی ہے پاکستان، ترکی، ایران، چین اور روس ایودیا پر چڑھائی کی تیاری مکمل کر چکے ہیں بھارتی ایوانوں میں اس وقت حل چل مچی ہوئی ہے مودی سرکار ان ممالک کے گٹ جوڑ سے چاروں شانے چھت ہو چکی ہے اور بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے بھارتی فوج چینی فوج سے ٹھکائی کے بعد پہلے ہی خوف زدہ ہے بھارتی خوفیہ ایجنسی را بھی سر پگڑ کر بیٹھ چکی ہے کہ اگر پاکستان، ترکی، چین، ایران اور روس نے مل کر حملہ کر دیا تو بھارت کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا صدر اردگان پہلے ہی بابری مسجد کے حوالے سے دو ٹوک بیان دے چکے ہیں اور اب وہ مسلمانوں سے بابری مسجد کی تعمیر کا دوبارہ وعدہ بھی کر چکے ہیں ترک صدر کے وعدے سے اس لیے بھی اختلافات نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پہلے بھی آیا سوفیہ سے متعلق اپنا ایک وعدہ پورا کر چکے ہیں پاکستان، ترکی اور ایران کا ماننا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت سے دو دو ہاتھ کر لیے جائیں کیونکہ مودی سرکار اپنی انتہا پسندانہ سوچ سے باز آنے کا نام نہیں لے رہی ان مسلم ممالک کے لیڈروں نے واضح کر دیا ہے کہ بابری مسجد کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو کچل دیا جائے گا ایک طرف بھارت میں مودی سرکار رام مندر کی تعمیر شروع کر چکی ہے تو دوسری طرف اس اقدام پر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مسلم ممالک نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عالمی ادارے بھی ان مسلم ممالک کے موقع کو تسلیم کر رہے ہیں بھارت اس وقت OIC اور اقوام متحدہ کے شکنجے میں پوری طرح پھنس چکا ہے بھارت ترکی ایران چین اور روس کا پانچ رکنی اتحاد مودی سرکار کا تختہ اُلٹ کر رکھ دے گا کیونکہ مودی سرکار اسلام دشمنی میں ساری حدیں پار کر چکی ہے جس کی وجہ سے مسلم ممالک کے لیڈروں میں شدید غم و غصہ بایا جاتا ہے بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی اپنی انتحا پسندانہ سوچ کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کو زلیل و رسوا کر رہے ہیں اور مودی کی انتحا پسندانہ پولیسیوں کی وجہ سے بھارت کو ہر طرف پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانچ مضبوط ممالک کا یہ اتحاد مودی سرکار اور رسس کے خاتمے کے لیے تیاری کر چکا ہے اور اس اتحاد کا ٹارگٹ ایودیا میں موجود بابری مسجد کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے کئی حلقوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے کیونکہ ان پانچوں ممالک نے مل کر حملہ کرنے کی ڈھان لی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا ایک طرف ترکی پاکستان اور ایران بھارت کے خلاف اپنا دو ٹوک موقع دے چکے ہیں تو دوسری جانب چین کے بعد روس نے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے چین اور روس نے مل کر بھارت کو عالمی فورم پر اسوا کرنے کا پلان بنا رکھا ہے خیتے میں موجود ہر ملک کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی خطے کے امن کے لیے بدترین خطرہ ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح مودی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور کیسے شہریت کا متنازعہ قانون منظور کر کے بھارتی مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ پانچ رکنی ملکی اتحاد بھارت کی تمام انتہا پسند تنظیموں کو آخری وارننگ دے رہا ہے کہ ایک بھی مسلمان کے قتل کا بدلہ اب ساری امت مسلمہ لے گی بھارت کے خلاف اب دبلے جنگ بچ چکا ہے چین تو پہلے بھارت کی ٹھکائی کر رہا ہے لیکن اب بھارت کو چاروں شانے چت کرنے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ اس پانچ رکنی اتحاد نے مودی سرکار کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کو سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے امت مسلمہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے مودی نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے پاکستان ایران ترکی چین اور روس پہلے ہی بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر چکے ہیں لیکن مودی سرکار کی جانب سے تعمیر شروع کرنے کے فیصلے نے تمام اتحادیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ اب بھارت کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے پہلے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا اس کے بعد متنازع شہریت قانون منظور کرنا اور اب مندر کی تعمیر کے فیصلے سے مودی سرکار انتہا پسندی کا ایک نیا باب کھول چکی ہے جس کا انجام صرف خون خرابہ ہوگا پانچ رکنی ممالک کے اتحاد نے اس فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نرندر مودی کو اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے اور مسلمانوں کے وراثتی مقدس مقامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز رہنا چاہیے تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے خلاف کسی بھی اقدام کو قبول نہیں کیا جائے گا اور عام مندر کی تعمیر کو بھی کسی صورت ممکن بننے نہیں دیا جائے گا پانچ رکنی اتحاد نے بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو یک طرفہ اور امتیازی قرار دیا ہے اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارت کے ساتھ تمام تعلقات کو ختم کرتے ہوئے یہ پانچ ممالک پاکستان، ایران، ترکی، چین اور روس بابری مسجد کا مقدمہ خود لڑیں گے بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت کی ہٹ دھرمی کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی ملک کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا پاکستان، ترکی، ایران، چین اور روس نے ہمیشہ غیر مذاہب کے تقدس کا احترام کیا لیکن لگتا ہے مودی سرکار کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی اقلیتوں کے حقوق سے محروم کرنا اور انتہا پسندی تھا پاکستان تو پہلے دن سے ہی بھارتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے وزیراعظم امران خان ہی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے عالمی فورم پر کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جس کے بعد ترکی اور چین کا ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو پہلے دن سے پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے آ رہے ہیں بابری مسجد پر بھی پاکستان نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے مودی سرکار کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کی تھی جس پر ایک بار پھر ترکی اور چین نے پاکستان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اس بار ایران نے بھی اپنا وزن بھارت کے خلاف پاکستان چین اور ترکی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اگر بات کریں صدر پیوٹن کی تو صدر پیوٹن نے بھی بھارت کے خلاف چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے ابھی پانچ رکمی اتحاد بھارت کی جانب سے مندر کی تعمیر کے اقدام کی شدید مخالفت کر رہا ہے بھارت کے جارہانہ جمہوریت مخالف اقدامات کو گمراہی قرار دیا جا رہا ہے امن سے محروم بھارت میں انتہا پسندانہ سوچ کے تحت ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے آرٹیکل 370 کا نفاظ اور متنازع شہریت کا قانون منظور کرنا بھی اسی سازش کا حصہ تھا بھارت میں اس وقت مسلم اقصریتی علاقے میں نہ صرف بھارتی فوج کی نفری میں اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے قتل عام اور انہیں جلاب وطن کرنے کے لیے بھی اقدامات کیا جا رہے ہیں پانچ رکنی اتحاد کا موقف ہے کہ انتہا پسند مودی سرکار کی جانب سے یہ اقدامات صرف اور صرف مسلمانوں کی آواز دبانے کے لیے کیا جا رہے ہیں مودی سرکار چاہتی ہے کہ بھارت مکمل طور پر ہندو ریاست بن کر رہ جائے اور اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی ہر طرح کی گھنانی سازش کا استعمال کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی اقلیتوں پر ایسا ظلم دیکھنے کو نہیں ملتا جس طرح بھارت میں رسس کے گھنڈے مسلمانوں پر کرتے نظر آتے ہیں کبھی انہیں درخ سے بانت کر مارا جاتا ہے تو کبھی برہنا کر کے سڑک پر گھسیٹا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ انتہا پسند رسس کے گھنڈے مسلم خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں مودی سرکار اس وقت دنیا کی تاریخ میں کالا باب رکم کرنے میں مصروف ہے پہلے کشمیریوں پر ظلم ڈھائے گئے پھر مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اب مسلمانوں کو مقدس مقامات سے بھی محروم کیا جا رہا ہے لیکن اب مودی سرکار کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی کیونکہ تمام مسلم ممالک بھارت کے خلاف متحد ہو کر مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان، ترکی، ایران، چین اور روس واضح کر چکے ہیں کہ اگر مودی سرکار اپنی انتہا پسندانہ اقدامات سے باز نہ آئی تو اس کے نتائج برے ہوں گے چاروں طرف سے گھیرے جانے کے بعد مودی سرکار بھی رام مندر کی تعمیر روکنے پر مجبور ہو چکی ہے اور بھارتی ایوانوں میں اس وقت یہ بحث کی جا رہی ہے کہ کس طرح بھارتی عوام کی توجہ اس مسئلے سے ہٹائی جائے تاکہ مندر کی تعمیر روک کر بابری مسجد کو اصل حالت میں پھر سے بحال کیا جا سکے